اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عبداللہ تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہب آف گارڈننگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ایک نئی پلانٹ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ایرو کیریا کی جو کیر کر سکتے ہیں گھر میں اور یہ کس قسم کا پودہ ہے آیا انڈور پودہ ہے یا آوڈر پودہ ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نرسری سے جب یہ پودہ لے آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سروائیو نہیں کر سکتا تو آج میں ان ساری چیزوں کا آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طریقے سے اس کے گروت کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا پوٹنگ مکچر کیا ہونا چاہیے ہم نے کس طریقے سے پانی دینا اور کن انسیکٹ سے ہم نے ان کو بچا کر رکھنا ہے تو آج آپ کو اس کی کمپلیٹ کیئر کا میں جو ہے وہ ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا کہ ہم اس کی جو ہے وہ کیئر کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اچھی گروت اس کی کروا سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری ہرانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون سا پودا ہے یہ انڈور ہے یا آؤٹڈور ہے تو آپ کو بتاتا چلو یہ انڈور پودا ہے اور اگر آپ اس کو گملے میں لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو گملے میں گروہ کیا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی گروہ جاری ہے اور بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت پودا ہے اور اس کو یہ انڈور یعنی انڈریکٹر لائٹ یہ بہت ہی پسند ہے انڈور پودا یہ بہت زبدست ویو دیتا ہے اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو اپنے گھر میں تو یہ آپ کے گھر میں بہت ہی خوبصورت ویو دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو آؤٹڈور بھی لگا سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے یہ انڈور پودہ ہے تو ہم اس کو آؤڈور کیسے لگا سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اسے آؤڈور لگا سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ میں آپ نے اسے نہیں لگانا یعنی جہاں کے دھوپ جو ڈائریکٹ آ رہی ہے آپ اگر وہاں لگائیں گے تو اس کی پتیاں ہیں یہ سڑنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا پودہ جائے وہ کمپلیٹلی برن ہو جائے گا آپ اس کو انڈائریکٹ لائٹ میں رکھیں جہاں پر اس کی جو ہے وہ گروت بہت ہی زبدست ہوتی ہے اور اس کا گروت کا سیزن جو ہے وہ مارچ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آن ورڈ یہ گروت کرتا ہے جب تک سردی نہیں آ جاتی ہے سردی میں آپ نے اسے فروسٹ یعنی دھن سے بچا کر رکھنا ہے کورے سے بچا کر رکھنا ہے تاکہ اس کے یہ جو پتے ہیں اور اس کی گروت جائے وہ ڈسٹراب نہ ہو اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں کہ پوٹنگ مکچر ہم نے کون سا استعمال کرنا ہے تو پوٹنگ مکچر کی اگر ہم بات کریں تو پوٹنگ مکچر آپ یہ دیکھ سکتا ہے یہ پیور بھل مٹی جو ہے یہ استعمال کر رہا ہوں اور بھل مٹی استعمال کرنے کی وجہ یہ ہوتے ہے کہ اس میں زیادہ دیر پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں رہتا اور ڈرین ہو جاتا ہے نیچے جو ڈرینج ہول ہوتا ہے اور اگر اس پودے کو آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی جو مٹی ہے وہ بھل مٹی نہیں ہے یا ایسی مٹی ہے جس میں پانی زیادہ دیر کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ یہ پودہ آپ کے پاس سروائیو نہیں کرے گا کیونکہ اس کو بہت ہی کم پانی چاہیے ہوتا ہے البتہ اس کی سوائل جو ہے یعنی مٹی وہ مویسٹ رہے گی تو یہ پرفارمنس جو ہے اپنی بہت ہی اچھی کرتا رہے گا اس کے ساتھ اگر بات کیجئے کہ اس کو لائٹ کس حد تک چاہیے ہوتے ہیں تو یہ بھئی میڈیم لائٹ کا پودہ ہے اور نئے نئے پتے جو ہیں وہ نکالتا رہے گا اور آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے سے اس کی گروہ جائے وہ جاری ہے اور یہ اپنی گروہ جو ہے وہ کر رہا ہے اور یہ بہت ہی اچھا بھیو دینے والا پودہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ اسے زیادہ پانی دیں گے چانس یہ ہوگا کہ یہ ایریا جو ہے یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بالکل اس طرف ہے جو اس کے سٹیم میں زیادہ پانی دینے سے یہاں سے یہ گل سکتی ہے اور آپ کا پودہ سٹنلی مر سکتا ہے تو آپ نے اس کو زیادہ پانی نہیں دینا اور فائٹیلائزر کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر مہینے میں ایک بار جو ہے آپ نے اس کے جو ہے گوڑائی کر کے اس کے اندر آپ نے کمپوسٹ ڈال دینی ہے تاکہ کمپوسٹ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا پودہ جو ہے وہ اپنی میکسیمم گروہ شو کرے گا اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو کوئی بھی فائٹیلائزر نہیں دینا اور کمپوسٹ آپ نے ڈالتے رہنا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کے گوڑی کرتے رہنا ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں پانی جو ہے وہ زیادہ دے تک کھڑا نہ ہو اور اس کے بعد اگر ذکر کیا جائے کہ اس کے اوپر کون سے پیسٹ جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں تو اس میں جو مین پیسٹ ہے وہ میلی بگز ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں پر سائیڈ پر تصویر نظر آ رہی ہوگی میلی بگز کے اور میلی بگز جو ہیں اس کے اوپر بہت بورے طریقے سے اٹیک کرتے ہیں اور سڈنلی آپ کا پودا جو ہے اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ زیادہ آپ کا پودا جو ہے زیادہ جلدی مر جائے گا تو آپ نے میلی بگز کو جو ہے وہ اس پہ اٹیک نہ کریں تو آپ نے اس کے لیے پیسٹی سائیڈ use کرنا ہے ہوم میڈ پیسٹی سائیڈ یا ارگینک پیسٹی سائیڈ بھی آپ use کر سکتے ہیں اور ارگینک پیسٹی سائیڈ میں سب سے بہتر جو ہے وہ نیم آئل کا سپریہ ہے نیم آئل کا سپریہ کرتے رہیں اور اپنے پودوں کا دھیان رکھیں کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا انسیکٹ نہ ہو اور اگر بات رہے کہ پروننگ کی کیا ہم اس کی پروننگ کر سکتے ہیں تو جی نہیں بالکل آپ نے اس کی پروننگ نہیں کرنے کیونکہ یہ خود بخودی جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ بنتی رہتی ہے تو اس کو آپ کو پرون کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے البتہ اگر کوئی برانچ جو ہے وہ جل جائے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ پرون کر دینا ہے تاکہ پودے کی جو طاقت ہے وہ اوپر والی برانچز پر آجے جو ہیلتی برانچز ہیں اور نیچے جو جل چکی ہے اس میں وہ اپنی طاقت نہ لگائے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو ہے اس کی کیئر کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ پانی نہیں دینا کیونکہ آپ کا پودا جو ہے ورنہ سٹیبل نہیں رہے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ تمام دوستوں تک پہنچ جائے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا اور کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ نے نیچے ڈسکرپشن باکس ہے اس میں ضرور پوچھ لینا ہے اور انشاءاللہ ایک جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ